بسم اللہ الرحمن الرحیم اینگل آف بینکنگ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ اینگل آف بینکنگ جو ہے وہ کن کن چیزوں کو دیکھ کر ہم وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ بینکنگ آف روڈ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹرن آتا ہے تو کیا آتا ہے کوئی ٹرن آتا ہے تو گاڑی کیا کرتی ہے جب بھی اس ایسے ٹرن میں سپیڈ کے ساتھ موف کر رہی ہوتی ہے تو اس پہ آوٹ ورڈ ایک فورس لگتی ہے اور گاڑی کے ٹریک سے کھسک جانے کا خطرہ ہوتا ہے اکثر ہم نے یہ محسوس کیا ہے دیکھیں پھر سے جیسی میں فار ایزمبل گاڑی کو ایسے ٹرن کر رہا ہوں تو میں کس طرف موف کروں گا میں اس طرف موف کروں گا گاڑی ایدھر موف کرے گی اور میں کس طرف موف کروں گا اس طرف یعنی کہ جب بھی گاڑی ٹرن ایسے کھا رہی ہوتی ہے تو اس پہ ایک اس ٹریکشن میں ایک فورس لازمی لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹری فیوگل فورس ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے گاڑی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی گاڑی کے ٹریک سے ہٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اگر ہم بات کر رہے ہیں لیول روڈ کی مان لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک لیول روڈ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس روڈ کو ایسے اٹھایا بھائی یا ایسے اٹھایا بھائی یہ ایسے لیول روڈ ہے اس طرح سے کہہ ہے لیول روڈ ہے اور یہ گاڑی گاڑی کم مرہا ہوئے چکا زیادہ لگ رہی ہے سمجھ دیں کوئی سپورس کار ہے یہ مارے پاس سپورس کار ہے کوئی اور یہ کیا کاری ہے اس ٹریک کے اوپر ایسے بوف کر رہی ہے یعنی اس کے اوپر ایسے ٹرن لے رہی ہے روڈ کو اوپر کیا لے رہی ہے ایسے ترن لے رہی ہے اب یاد رکھیں کہ اگر یہ گاڑی سرکل میں موف کاری ہے تو یہ ترن بھی کیا ہے ایک قسم کا سرکل کا پارٹ ہی ہے نا ہمارے پاس جس کا ریڈیس ہمارے پاس کتنا ہے مان لیں یہ ریڈیس ہے ہمارے پاس اس کو میں کہہ لیتا ہوں capital R یہ مارے پاس ریڈیس کتنا ہے capital R ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سرکل میں موف کرنے کیلئے کون سی فورس چاہیے ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورس سرکل میں موو کرنے کے لیے کون سی فورس چاہیے ہوتی ہے سینٹریپیٹل فورس چاہیے ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں اگر یہ ایک ایسے سرکل کے پارٹ میں سے موو کر رہی ہے تو سینٹریپیٹل فورس کون پروائیڈ کرے گا تو سب سے پہلے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایسے ٹرن کر رہی ہے تو اس پہ ایک اس ڈائریکشن میں فورس لگ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سینٹری فیوگل فورس اور جس کا فرمولا کیا ہوتا ہے ایم وی سکوئر بائی آر اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے ایم وی سکوئر بائی آر اوکی ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں فورس اس ڈائریکشن میں لگ رہی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ جو گاڑی کے ٹائر ہیں اب گاڑی کے ٹائر اور روڈ کے درمیان بھی تو فرکشن کی فورس ہوگی گاڑی کے ٹائر اور روڈ کے درمیان ایک فرکشن کی فورس ہوگی وہ کیا ہمارے پاس ہوگی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے پاس اس ڈائریکشن میں لگ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فرکشن کی فورس ہے اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ اگر اس ٹرن میں موو کرنے کے لیے گاڑی کو سینٹری پیٹل فورس چاہیے تو وہ سینٹری پیٹل فورس کون پروائیڈ کرے گا وہ سینٹری پیٹل فورس پروائیڈ کرتی ہے یہ فرکشن کی فورس وہ کون پروائیڈ کرتی ہے یہ فرکشن کی فرس پروائیڈ کرتی ہے سینٹری پٹل فرس اگر یہ فرکشن کی فرس نہ ہو تو یہ گاڑی صاحب وہ نکل جائے اور کھائی میں کئی پر گرے ہو تو اس فرکشن کی فرس کی وجہ سے گاڑی کیا کر سکتی ہے ایسے سیف ترن فار ایک جمپل یہاں پر ہمارے پاس لے سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی گاڑی کو ٹرن میں موو کرنے کے لیے یا سرکل میں ایسے موو کرنے کے لیے ایک فرس چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم سینٹری پٹل فرس کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ترنگی ہے وہ لیول روڈ ہے تو اس میں وہ سینٹری پٹل فرس کون پروائیڈ کرتا ہے وہ فرکشن کی فرس وہ سینٹری پٹل فرس پروائیڈ کرتی ہے اوکے ہو گیا تو ہمارے پاس پھر میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ F is equal to F کیا ہے فرکشن کی فرس is equal to mv square by r ایسا میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ فرکشن کی فرس اس سینٹری پٹل فرس پروائیڈ کر رہی ہے جس کی وجہ سے گاڑی اس ٹرن میں موو کر پا رہی ہے اگر یہ روڈ اور ٹائر کے دمیان فرکشن نہ ہوتی تو اس پہ سینٹری فیگل فرس لگتی ہے اور گاڑی وہ جا پر گرتی ٹھیک ہو گیا تو فیلہ لتنا یاد رکھی ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی ہم بینکنگ آف روڈ پہ نہیں آئے ابھی ہم بینک کر پہ نہیں آئے ابھی ہم اینگل آف بینکنگ پہ نہیں آئے ابھی ہم کسی چیز پہ نہیں آئے بتاتے ہیں کہ آگے جا کے اس کی کہانی کے کس طرح سے ہوں گی تو دیکھیں فرکشن کی فرس کا ایک فرمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے مو این is equal to mv square by r mv square by r اسی طرح اور فرکشن کی جگہ میں نے کیا لکھا مو این اور مو ہمارے پاس کیا ہے coefficient of friction اور n کیا ہے normal force ٹھیک ہے normal reactional force کہ اگر ہمارے پاس ایک روڈ کے اوپر ہے اگر ہمارے پاس ایک ایسے گاڑی move کر رہی ہیں تو آپ کو بتا ہے اس کا weight کدھر react کرتا ہے downward mg اس کے gains اس پہ ایک normal reaction کی force لگتی ہے جس کو میں n سے show کر رہا ہوں اوکی ہو گیا تو یہاں سے پھر میں لکھ سکتا ہوں کہ جتنی normal کی force upward لگ رہی ہے اتنی gravitation force sorry weight کی force downward لگ رہی ہے تو ہمارے پاس n is equal to کیا ہوگا mg ہوگا جتنی n reaction کی force upward اتنی mg downward لگ رہی ہے تو n is equal to mg ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس n کی جگہ یہ mg پٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر پٹ کریں گے mg اور یہ n اسی طرح is equal to m v square by r ٹھیک ہے m m سے گیا تو ہمارے پاس یہاں پر mu آتا ہے میں نے n کی پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے mu mg is equal to m v square by r m m سے گیا تو یہاں پر کیا بچ گیا mu g is equal to v square divided by r اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا v square is equal to mu g r اور فرمولا ہمارے پاس کیا پھر یہ بنے گا کہ v is equal to mu g r اور اوپر scale یہ ہمارے پاس speed of car کا فرمولا کب ہے کہ جب ہمارے پاس وہ level road پہ move کر رہی ہے اور جو necessary centipetal force provide ہو رہی ہے اس کو اس turn میں move کرانے کے لیے وہ ہمارے پاس کونسی ہے وہ frictional force ہے ok ہو گیا اب اس فرمولے سے ہمیں پتا کیا چال رہے g ہمارے پاس کیا ہے constant ہے مان میں radius بھی ہمارے پاس کیا ہے constant ہے کہ اسی radius سے وہ move کر رہی ہے تو یہ جو ہمارے پاس speed of car ہے یا جو اس کا turn ہے وہ سارے کس چیز پر depend کر رہے ہمارے پاس coefficient of friction پہ یعنی frictional force پہ depend کر رہا ہے کہ کتنی friction force پہ invert speed of car کس پہ friction کی force پہ depend کر رہی ہے اب یہاں تک تو کہانی ok ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے یہاں پر کیا آتا ہے ایک مسئلہ آتا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس جب ہم ایسے گاڑی کو turn کر رہے تو اگر تو آہستہ سے گاڑی کر رہا ہم turn کر رہے تو ok ہے no issue لیکن اگر جو highway ہوتی ہیں جیسے وہ motorway ہوگی highways وغیرہ ہوگی تو وہاں پر جو گاڑیوں کی speed وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جب ایسے turn کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے وہ speed سے turn کریں گے تو یہ friction کی force necessary sentry force provide نہیں کر پائے گی جس کی وجہ سے گاڑی ایجز کی طرف move کرے گی اور اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے تار ہوں پہتے ہیں situation کو سمجھیں اس کے بعد ہم banking آف road پہ آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ turn ہے اور گاڑی آہستہ سے turn نہیں کر رہی ہے جب speed سے turn کرتی ہے تو یہ friction کی force نہیں کر پاتی یہ friction کی force اتنی effective نہیں رہتی جس کی وجہ سے گاڑی کے کیا ہوتا ہے گاڑی اس turn سے باہر اس طرف کھسکنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ روڈ ہے اس کا ایک ایج ہم اٹھا دیتے ہیں ایسے اٹھا دیتے ہیں تو ہمارے پاس road کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے situation کو سمجھ دیں کوشش کریں پہلے road تھی ایسے اب میں نے کیا کیا road کو تھوڑا سا اٹھا دیا ایک طرف سے ٹھیک ہیں تو اب road ہوگی ایسے ایسے تو اس طرح سے ہم ایک ایج کو اٹھا کر ہم کیا کرتے ہیں اس necessary centiple force کو increase کر سکتے ہیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے increase کر سکتے ہیں بہرحال road کو اس طرح سے ایک طرح سے اٹھانا اور اس طرح سے اس کو بنانا تو اس کو ہم کہتے ہیں banking off road یہ نہیں یہ جہاں سے آپ پیسے وغیرہ نکالنے جاتے ہیں banking off road کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ road کے ایک کنارے کو اٹھا دینا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی turn ہوتا ہے جہاں پر گاڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے جہاں پر وہ turns آتا ہے جو outer edge ہوگا وہاں سے road اس نے تھوڑی سی اٹھائی بھی ہوگی تاکہ گاڑی سیف turn کر سکے اور ان کے گرنے کا حطرہ کم سے کم ہو یا روڈ سے یہ کام سے کام ہوتا ہے وہ آگے جا کے calculation میں سارا کچھ دیکھیں گے بہرحال banking of road is defined as a phenomenon in which edges are raised for the curved road curved road کیلئے ہم edges کو اٹھا دیتے ہیں to provide the necessary centipedal force provide to the vehicle so that they take safe turn جس کی ہوتی banking of road road اٹھا دینا اور یہ road اب جا رہی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ چیز دیکھتے ہیں ہمارا دستر کپڑا ہمارا تو میں اس کو raise کر رہا ہوں اتنے سے کو میں کہہ رہا ہوں اس situation کو کوشش کرتے ہیں اس کو draw کرنے کی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اور یہاں سے یہ کچھ ایسے اور یہ یہ ہمارے پاس angle ہے theta اور یہ ہماری گاڑی ہے جہاں move کار رہی ہے sports car اچھا اب میں نے کیا کیا ہے اگر نا یہ 3D ڈائگرام میں سمجھ دیں کی کوشش کریں کہ میں نے theta angle یہاں سے اس outer edge کو road کو ایسے اٹھا دیا تھوڑا سا road کو کیا کر دیا ایسے اٹھا دیا اب اس road پہ گاڑی ایسے کیا کر ہے safe term لے رہی ہے پہلے اتنی situation کو سمجھے اور یاد رکھیں یہ اب میں بات کس کی رہا ہوں ایک میں ideal case کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم frictionless friction less bent curve کی بات کر رہے ہے مطلب یہ ایسی روڈ ہے ہم نے smooth روڈ لی ہے جس میں road اور tire کے درمائن کوئی friction نہیں ہے تو روڈ اور tire کے درمائن کوئی friction نہیں ہے تو پھر necessary centipetal force کون provide کرے گا اور کیسے car turn کرے گی وہ چیز ہم دیکھ روڈ ہم اسی چیز کو میں ادھر بنا دیا یہ ایج جو میں ایسے اٹھایا ہو ہے اور یہ گاڑی ہے جو ایسے turn کر رہی ہے اسی situation کو گاڑی جو ہماری ہے ایسے اس طرف turn کر رہی اور اس چیز کو میں ادھر بنا دیا اور یہ ہمارے پاس گا ہے angle theta ہے ڈان ہو گیا صحیح ہے تو اس کو سمجھنے کوشش کریں ایک اسے کو اٹھا دیا آپ دیکھیں اب اس پر لگ رہی ہے ویڈ کی فورس ڈاؤنور ڈاؤنور اور آپ کو پتا ہے کہ جو normal reaction کی فورس ہوتی ہے وہ surface کے perpendicular ہوتی ہے وہ surface کے perpendicular ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی میری گاڑی سے جال تو نہیں رہا یہ ہمارے پاس surface ہے اور جیسے یہ گاڑی کی surface ہے اس کے perpendicular normal کی فورس ہوگی یہ گاڑی کی surface ہے perpendicular normal کی فورس ہوگی مطلب کچھ normal کی فورس یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے normal کی فورس ہے ایسے ہوگی یہ کیا ہے normal reaction کی فورس ہے اس کو یا تھوڑ اور اس کے perpendicular صحیح سے بلانے کی کوشش کہتے ہیں نہ کہ یہ سمجھ صحیح سے آ سکے otherwise مسئلے ہو جائیں مسئلے مسئلے ایسے ٹھیک ہے normal reaction فورس کی تو ہوتی ہے surface کے perpendicular ہوتی ہے صحیح ہے اب دیکھیں یہ normal reaction کی فورس ہے تو اب نا اس کے components بان سکتے ہیں دیکھیں mg تو ادھر ہے اور یہ کی ہے اس طرف ہے تو اس کے component بان سکتے ایک یہ component بان جائے گا ایک یہ component بان جائے گا اچھا جب یہ اس کا component بنے گا تو ہمارے پاس angle کدھر آئے گا وہ چیز دیکھتے ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جو دو lines کے درمیان میں angle ہوتا ہے ان دو lines پر جو دو perpendicular ہوتا ہے ان کے درمیان بھی وہی angle ہوتا ہے جیسے فور اگزمپل ادھر بور سے دیکھنا ہے کہ مارے پاس مان نے یہ دو lines ہیں ٹھیک ہے theta چاہیے اب اس کا perpendicular اس surface کا یہ جو surface ہے اس کا perpendicular مان نے ادھر ہے اور یہ جو surface ہے اس کا perpendicular ادھر ہے تو یہ angle ہوگا یہ بھی ہمارے پاس theta ہی ہوگا کہ ان دو surfaces کے جو پرپینڈگولر ہیں ان کے درمیان بھی angle ہوگا theta تو جو angle ادھر ہے وہ ہی angle ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اگر ادھر angle theta ہے تو پھر ہمارے پاس اس در بھی angle کتنا ہوگا اس کے درمیان یہ angle cos theta اور یہ کون سا theta اس کے n theta یہ کیا ہوگا یہ n sin theta ہوگا یہ کیا ہوگا n sin theta ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس weight اس کو balance کون کار رہا ہے کون سا component n cos theta ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس دیکھیں mg downward اور n cos theta upward تو ہم پھر لکھ سکتے ہیں کہ n cos theta is equal to mg n cos theta is equal to mg n sin theta کدھر ہے یہ center کی طرف ہے یہ کدھر ہے یہ center کی طرف ہے جیسے مال لے کر میں اس کو ایک طرف سے band کار دوں تھوڑا سا ایسے اٹھا دوں تو جس realize اس کو کر رہی کچھ دیں یا ادھر ہم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کدھر ہے یہ normal reaction کی force اور یہ ہمارے پاس کیا ہے n cos theta اور یہ ہمارے پاس کیا n sin theta کی طرف ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم bank کر دیتے ہیں تو centri peter force کون provide کار رہا ہے normal force کا یہ n sin theta والا component ہے یہ provide کار رہا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کر دی گیا وہ safe turn لے رہی ہے اس کی وجہ میں نے کیا کہا تھا ہم road کو اس طرح سے میں اس marker کو پہلے در رکھ ہم road کو کیا کر دیتے ایسے road تھی اس کو bank کر دیا اب دیکھیں پہلے real case کیا یہ فriction less ہم لے رہے تھے real case میں روڈ اور tire کے دمیان friction کی force ہوتی ہے جو نے اس کو bank دیا تو اب کیا ہوا اب ہمارے پاس جو n sin theta والا component تھا normal reaction force وہ بھی اسی طرف تو ہمارے پاس سینٹی پیٹل فورس پروائیڈ ہو رہی ہے friction کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں ہو جائے کیونکہ n sin theta والا بھی اس میں شامل ہو گیا اب ہم گاڑی کو سپیڈ سے turn کرا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بہت high speed مطلب پہلے سے زیادہ speed سے ہم اس کو turn ایسے کرا سکتے اس road کے اوپر اور گاڑی الٹے گی نہیں ٹھیک ہے تو banking off car سے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے necessary sandy pillar force جس کی وجہ سے سپیڈ سے car car کو ایسے اس turn پہ ایسے move کرا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بہر ہم اس کی questions کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں n cos theta اب n sin theta تو n sin theta ہمارے پاس n sin theta is equal to n sin theta کیا provide car necessary centri pit for جس کی وجہ سے car turn لے گئے اس bank تقرب پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی mv square by r where r is the radius ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس radius نہیں کا یہ radius ہے اس edge کو ام نے اٹھا دیا تو r ہمارے پاس کیا ہے radius ہے جس turn پہ move کار رہی جس circle پہ move کار ہے تو تو اس کو آپ نام دے لیں equation number one کا تو آپ یہاں پر لکھیں گے divide equation one and two کہ ہم equation one and two کو کیا کر دیں گے divide کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آئے گا n sine theta divided by n cos theta is equal to n sine theta ہمارے پاس کیا ہے m v square divided by r اور n cos theta is equal to mg m g m 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 رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتنی مجھے اس روڈ پر ٹرن کرنے کے لیے اتنی سپیڈ سے میں گاڑی ایسے گروف کراؤں اور کوئی خطرہ نہ ہو تو مجھے کتنے اینگل پر روڈ کو اٹھانا پڑے گا آؤٹر سائٹ سے تو وہ ہمارے پاس اس فارمولے سے ہم لگا سکتے ہیں کہ وی کی جگہ اس کی ویلو پٹ کریں جی کانسٹنٹ ہے آر جتنے ریڈیس میں وہ گماری ہے اور ٹیٹا ہمارے پاس نکل آئے گا کہ اتنا اینگل ہمارے پاس ہو تو ہمارے پاس اتنی سپیڈ پر گاڑی سیف ٹرن لے سکتی ہے اس بینٹ کرو پر اوکی ہو گیا اسی طرح ہم سپیڈ بھی نکال سکتے ہیں تو وی سکوئر اس ایکول ٹو آر جی ٹین ٹیٹا اور وی اس ایکول ٹو آر جی ٹین ٹیٹا کا سکوئر روٹ اسی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سپیڈ بھی نکال سکتے ہیں جیسے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر مجھے صرف اینگل آف بینکنگ بتا ہو نا آر کانسٹنٹ ہے جی کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے میں ریڈیس کو چینج نہیں کر رہا فیلا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ گاڑی پہلے وہ آوٹر ایٹ پر لے رہا ہوں پھر بہت اندر لے رہا ہوں میں ایک ہی ریڈیس پر ایسے پروف کر رہا ہوں آر مارے پاس کانسٹنٹ جی ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹھیک ہے بینکنگ اینگل اگر مجھے اینگل آف بینکنگ بتا ہو کہ میں نے روڈ کو آوٹر ایٹ سے کتنا اٹھایا ہے تو میں فائنڈ کر سکتا ہوں کہ اس پہ میکسیمم جو سپیڈ لیمیٹ ہے وہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے نیسیسری سینٹری پیٹل فورس پروائیڈ ہوگی اور گاڑی کا جو ہمارے پاس خطرہ ہے اُلٹ جانے کا یا دوسری سائٹ پر کھیسک جانے کا کھائی میں گر جانے کا وہ نہیں رہے گا تو اس فارمولے سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس ٹرن کے اوپر اس بینکر کے اوپر ایسے ٹرن لینا ہے تو بھئی اتنی سپیڈ ہونی چاہیے اس سے زیادہ سپیڈ مت کرنا ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس فارمولے سے وہ ہم سپیڈ وہ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس بینکر پر میں کتنی زیادہ سپیڈ سے گاڑی کو ٹرن کراؤں کہ وہ میرے لیے سیف رہے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور مجھے نیسیسری سینٹی پیٹل فورس پروائیڈ ہوگی اس سپیڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ساری کہانیاں تھیں ہمارے بینکر کی یہ جتنی بھی ہمارے پاس کہانیاں نا یہ والی جو یہ والی جو فلاسٹی کا فارمولا ہے یہ تب ہے جب بینکر نہیں ہے جب ہم نے روڈ کو ایک طرح سے اٹھایا ہوا نہیں ہے یہ ہمارے پاس فارمولا تب ہے جب ہمارے پاس نکالنے کا یہ فارمولا ہے اور اگر نہیں اٹھایا ہوا تو اگر صرف کوفیشن آف فرکشن پتا ہے تو میں فائنڈ کر سکتا ہوں کہ اتنی سپیڈ سے اس لیول روڈ کے اوپر ٹرن کرنا سیف ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اس میں ہے تو ہمیں جس ٹھیٹا پتا ہونا چاہیے صحیح ہے تو یہ تھی ساری کہانیاں بینکنگ آف روڈ کی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ساری کہانیاں سمجھ آگئی ہوں گی تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ